کھلا رہا ہے سمجھ رہا ہے تو چونکہ ڈروپ آؤٹ کا سسٹم لے تو ڈروپ ان کے ساتھ سمجھ میں نہیں آتا ہوں ایک مزاج بن گیا صرف لینے کا صرف لینے کا وہ بہت افسوس کی بات ہے اور یاد رکھیں انسان پیسوں سے میرے غریب نہیں ہوتا یہ بات کو ہمیشہ یاد رکھیں انسان غنی دل سے ہوتا ہے مال سے نہیں ہوتا کیونکہ مالداروں کے کچھ لوگوں کے کچھ میں سب کو نہیں کر رہا کچھ مالداروں کے حالت یہ ہے بینگ بیلنس تو ایسا ہے کہ اکاؤن اور سی اے حساب کرتے کرتے پریشان ہے لیکن اگر دوسرے آدمی والٹ نکالو تو رو اتنے پیسے کروڑ ہوکے اس کے پیسے پر نظر ہے ارے میرے بھائی تیرے پاس تو سی اے آگا مطلب اپنے اکاؤن کو تو سمالنے کو سی اے لگے لیکن دوسرے کے روپیے پر اس کی نظر ہے اور جو دل سے غنی ہوتا ہے نا جتنا ہے خرش کر دیا اب ختم ہو گیا اللہ نے اس کو دیا وہ کر رہا ہے میرا میرا دیا مجھے کوئی پرواں نہیں کون کیا کرتا اس کی نظر نہیں کسی پھر تو غنی انسان دل سے ہوتا ہے مال سے نہیں ہوتا یہ بات یاد رکھیں مال سے انسان غنی مالدار نہیں ہوتا ہے اصل غناء جوتی نا غناء نفس وہ دل سے انسان غنی ہوتا ہے بن جائیے دینے والے اور جب دینے والا مزاج بنتا ہے نا تو آتا کیسا ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ ایسے نہیں ہوتا ہے اب تک دیں گے نیا نہیں یار پہلے کسی کا ایکزامپل دیکھ لیتے آپ تم کی تک خرش کر دے بھائیہ آرہ گا نہیں آرہا تمہارا تو میں بھی درہ پھر شروع کرتا کر کے دیکھئے تو آپ بھولیں گے آپ یار یہ اصول ہی الگ ہے یہ جب تک نکلتا نہیں ہے تو آتا بھی نہیں ہے یہ اصول ہی ایسا ہے اس کو آپ خرش کرو دنیا میں ہوتا ہے نا کھیتی کرو تو کھیت اچھا ہوتا ہے کھیتی مت کرو کھیتی کرو تو کھیت غراب ہو جائیں گا کرے تو اچھی ہوتی ہے نہیں گاڑی زیادہ مت چلو ٹائر گھج جاتے نا ارے چلیں گے تو اچھا کھڑ رہیں گے تو جب ہی دو مہنے میں خراب ہوتے کھڑی گاڑی کے اور چلنے والی گاڑی کے دو چار لاکھ چلتے کلومیٹر ہے نا کھڑی گاڑی کے دو مہنے میں کھڑ جاتے ہیں ٹائر دنیا میں ہے نا ایسا ہے استعمال کرو پیسہ نکالو تو پیسہ آتا ہے یہ اصول ہے خرش کرنا یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ شیطان ملتا خرش مت کرو خرش کرے تو اصول کے حساب سے تو خرش کرے تو کم ہو جارہے ٹین تھے فائف دیتے تو کتنے بچے پانچ ہی بچے تو اصول کے حساب سے کم ہو رہا ہے یہ پانچ جو خیر لائیں گے جو گئے وہ بچے پانچ اتنا نہیں لانے والے ہو سکتا پچاس لے کے آئیں گے در سے ہو پھر اولا یاد رکھے اس چیز کو سمجھئے اور کیوں نہ ہو صحیح مسلم کے روایت ہے اب حریر رضی نے اس کے راویے اس حدیث کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور کہا یا ابن آدم اللہ فرماتا حدیث خدسی ہے یا ابن آدم اے آدم کی اولاد انفق تو خرش کر انفقو علیک میں تجھ پر خرش کروں گا اللہ فرمائے اے ابن آدم تو خرش تو کر کر دیکھ میں تجھ پر خرش کروں گا اب کون بول رہا ہے خرش کرنے کا اور کون بول رہا ہے میں تجھ پر کروں گا بتائیے وہ بہت بڑا آدمی ہیں جتہ کر رہے ہیں اسے زادش دینے والا ہے سوچتے ہیں نا اسے دنیا کا سب سے مالدار انسان آپ سے کہا خرش کرو میں دوں گا تا بولنے گا یہ تو سب سے مالدار ہے کچھ نہیں تو ایک ہا چھوٹا منگلہ پلات پلات تو ایک ہا دی دیتا ہی ہے ٹھیک تو اس کے حساب سے خرش ہو رہا ہے اللہ کہا یا ابن آدم اے آدم کی اولاد اے آدم کی بیٹو اے آدم کی بچوں اے انسانوں انفق خرش کر جتے ترے پاسے انفق میں تجھ پر خرش کروں گا میں تجھ پر خرش کروں گا اندازہ لگائی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو ذرا کبھی آزمہ کے دیکھیں اس حصول بنائی دینے کا پھر پتا چلیں گا آتا کیسا ویسے نہیں سمجھ میں آئیں گا کیسا آتا کیونکہ حساب کے حساب سے اسے کم ہو رہا ہے دس میں سے پانچ گدر پانچ کم آ رہا ہے حساب لیکن برکت اور زادتی کے اعتبار سے رول یہی ہے کہ اس کے بغیر دوسرے پچاس آنے والے بھی نہیں ہیں آپ کے پاس تو بہرحال اس چیز کو ہم سمجھ لیں اسی طرح جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے آپ صحیح فرماتے ہیں کہتے ہیں ہر دن جس پر لوگ صبح کرتے ہیں جو ہے دو فرشتے اترتے ہیں ایک دعا کرتا ہے اللہ خرش کرنے والے کے مال میں اضافہ کر اور اسے بہتن بدلہ دے اور دوسرا کہتا ہے اللہ ہلاک اور برباد کر دے اس کو جو مال کو خرش نہیں کرتا اور جمع کر کر کے رکھتا ہے دو فرشتے آتے ایک دعا دیتا ہے دوسرا بددعا دیتا ہے بہرحال بحقی کی روایت اب حرم فرماتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا اور کہا اے بلال خرش کر اور عرش والے سے تنگی محسوس مت کر خرش کرتے رہے تو عرش والے سے کمی کی امکان مت رکھ بس تو دیتے جا عرش والا تجھے لٹا کر دینے والا ہے وہ چیز صحیح مسلم کی روایت ہے ایک شخص کھیتی کر رہا تھا اور دوسرا شخص دور سے آ رہا تھا وہ آ رہا تھا تو بادل سے ایک آواز ہے بادلو اس کے کھیت پر برس جاؤ وہ شخص بڑا حیران ہوا بادل سے ایسی آواز آنا تاجب کی بات ہے یہ صحیح روایت صحیح مسلم کی وہ شخص چلا 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 ہو گیا اور اسے کھیت میں چلا گیا کہ اس کے کھیت پر نہیں برسا وہ شخص نے کہا اے شخص تو کیا کرتا ہے میں نے بادل سے آواز سنی تیرے کھیت پر باری برس نہیں تیرا نام کیا تو کہا میرا نام فلا ہے تو کہا تیرا نام تو میں نے آواز سنی بادل میں تو کیا کرتا ہے مجھے بتا یہ پانی سپیشل برس رہا تیرے لی اور کھیت میں آ رہا تیرے کیا کرتا ہے تو کہا اب جب تم نے سنی لیا ہے تو چلو میں مطلع دیتا ہوں تو کہا جب میں کھیتی کرتا ہوں تو کھیتی کے جو اناج آتا ہے تین حصے کرتا ہوں پہلا حصہ ون تھرڈ 33.33 پرسن ون تھرڈ ایک تیہائی صدقہ کر دیتا ہوں ایک تیہائی اپنے لئے اٹھا کے رکھتا ہوں ٹھیک ہے اور ایک تیہائی واپس رینویس بزنس میں دال دیتا ہوں ون تھرڈ اپنے ایکسپنس کے لئے لوگوں میں صدقہ اور ون تھرڈ واپس بزنس میں رینویسمنٹ جس کے نتیجے میں اللہ تعالی میرے لئے سپیشل وارج برساتا ہے یہ والی